قرب قیامت کا سب سے عظیم فتنہ، فتنہ دجال وہ جب ظاہر ہوگا تو ایک خاص قسم کی سواری پر سوار ہو کر نکلے گا اس کی سواری میں کس طرح کی قوت ہوگی اور کیا دجال کے اس سواری کا تعلق آج کے جدید دور سے ہے دجال امت مسلمہ کے لیے سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے دجال کے متعلق ہم مسلمانوں کے پاس جو معتبر ترین ذرائع ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے جس کی روشنی میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ دجال کے پاس کس طرح کی قوتیں ہوں گی اور ان شیطانی قوتوں سے دجال کس طرح کی تباہی مچا سکتا ہے لہذا احادیث کی کتابوں میں حضرت ابن عباس حضرت عبداللہ ابن مسود اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے دجال کی مخصوص سواری کے متعلق احادیث روایت کی گئی ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے کہ دجال اس وقت نمدار ہوگا جب لوگوں کی ایمانی حالت بہت کمزور ہو چکی ہوگی دجال دنیا میں چالیس دن گھومے گا ان چالیس دنوں میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر جبکہ ایک دن ایک ہفتے کے برابر اور بقیہ ایام معمول کے مطابق ہوگا دجال ایک چمکدار گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا جس کے دو کانوں کے درمیان کا فاصلہ چالیس ہاتھ ہوگا دجال اپنے اس سواری پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے ایک گھوڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک تنگ ندی میں داخل ہو جاتا ہے اس کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی یعنی وہ بہت تیز رفتاری سے سفر کرے گا وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر اس سے پہلے پہنچ جائے گا سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچے گا دجال کے پاس ستر ہزار کی فوج ہوگی جن کے اوپر سبز چادرے ہوں گی یہاں تک کہ وہ ابو المراق کے ٹیلے پر آ کر ٹھہر جائیں گے وہ ایسی بلند آواز دے کر سب کو بلائے گا کہ اس کو زمین و آسمان کی درمیان ساری مخلوق سنیں گے پھر دجال ان لوگوں سے کہے گا کہ تم سب میری عبادت کرو میں تمہارا رب ہوں اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ پتہ ہو کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا بھلا وہ جو دوسروں کو آنکھیں دیتا ہے وہ خود کیسے بینائی سے محروم رہ سکتا ہے اس بدبخت دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے صرف مومن ہی پڑھ سکے گا اور اسے پہچان لے گا دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری زمین پر گھومے گا اس زمین کا کوئی میدانی سہرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں وہ نہ جائے سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اللہ تعالیٰ ان دونوں جگہوں کے فرشتوں کے ذریعہ حفاظت فرمائے گا دجال جب وہاں داخل ہونا چاہے گا تو فرشتہ اس کا رخ پھیر دے گی یہ ایک عظیم الشان پیشن گوئی ہے جس میں دجال کے ایک عجیب و غریب قسم کی سواری کی طرف اشارہ ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور اس کی وجہ سے سفر میں آسانی اور سرعت پیدا ہو جائے گی ان احادیث کے بنیاد پر یہودی خاص طور پر گدھے کی تعظیم کرتے ہیں اور وہ اپنے خفیہ عبادات میں گدھے کو ضرور شامل کرتے ہیں بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اپنے عبادت کے دن خفیہ طور پر یہودی ایک گدھے کو اٹھا کر بیت المقدس میں لے جاتے ہیں جہاں مختلف رسم و رواج کے مطابق اس گدھے کو سجایا جاتا ہے صحابہ اکرام کے ذہن میں اس وقت یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ ایسا گدھا کہاں سے آ جائے گا جس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی دیو قامت ہوگی لیکن صحابہ اکرام نے حضور سے اس حدیث کو جیسا سنا ویسا ہی یاد رکھا اور آج ہم تک یہ ساری احادیث پہنچی علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا گدھا پیدا ہو جائے گا اور یہ صفات اس میں پائی جائے گی تو یہ بات ناممکن نظر آتی ہے پھر سوال یہ بھی ہے کہ دنیا میں وہ گدھی کہاں سے آئے گی جو اس قسم کے عجیب و غریب اور دیو قامت گدھا جنیں گی اور سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک آئے یہ بات عقل کے بعید ہے کچھ محققین کے رائے کے مطابق دجال کی سواری کے لیے حدیث میں لفظ دابا یا جانور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور وہ کسی بھی طرح کی سواری ہو سکتی ہے لہذا محققین کے رائے کے مطابق ممکن ہے کہ دجال کی وہ سواری اڑن تشتری یا جدید ہوائی جہاز کی کوئی ایڈوانس شکل ہو غرض یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے اس جدید دور میں ہوا اور آواز کے رفتار سے کئی گنا زیادہ سوپر سونک جہاز تیار ہو چکی ہے اور اڑن تشتری کے قصے بھی پچھلے سو سالوں میں بہت مشہور ہوئے ہیں جن کو یوے فو کہا جاتا ہے ان یوے فوز کو دیکھے جانے کے واقعات زیادہ تر برمونڈا ٹرائنگل کے نزدیک ہوئے ہیں جو فلوریڈا کے قریب ہے ممکن ہے کہ دجال کی یہ سواری ایک یوے فو یعنی ایک خاص قسم کی اڑن تشتری ہو ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جدید دور میں تو یہ یوے فوز اور سوپر سونک جہاز انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوگا لیکن مستقبل میں جب دجال تمام ٹیکنالوجی پر قبضہ کر لے گا تو وہ ان ہی جدید سواریوں یا اس کی کوئی ایڈوانس فارم پر قبضہ کر کے پوری دنیا کے کونے کونے تک چند منٹوں تک پہنچ جائے گا یہ تمام باتیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ خروج دجال کا وقت اب زیادہ دور نہیں بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے اور اس وقت انسانیت دجال اور دجالی قوتوں کے فتنہ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے لہذا دجال اس کے حمایتی اور اس کے قوتوں سے آگاہی رکھ کر ہی ہم اس فتنہ عظیم سے اپنی اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں